دعا کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اب تک آپ کا در جو ہے دعاوں میں لگائے رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے بار بار مانگئے اور بے انتہا مانگئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو تھوڑا سا نہیں بہت کچھ عطا کریں گے آپ اللہ سبحانہ وتعالی پر یقین تو رکھئے اور کامل یقین رکھئے اور تسلسل کے ساتھ اپنی دعاوں کو جاری رکھئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور آپ کی دعاوں پر کن فرما دیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا ہی لمحہ جو ہے وہ قبولیت کا ہو تو آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی دعاوں کو کرتے رہیے اور دعاوں کو جاری رکھئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ یقین اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دعاوں پر کن فرمائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی کو ماف کرتے ہیں تو اسے نماز کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ آپ کو نام ممکن لگتا ہے اس کو ممکن بنا دیتے ہیں جو رستے آپ کے لئے مشکل ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو آسان بنا دیتے ہیں یہ رستے کیسے بنیں گے اس کی فکر آپ نے چھوڑ دینی ہے اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں لگائی رکھئے کیونکہ وہیں پر تو آپ کو سکون ملے گا اگر اللہ سبحانہ وتعالی اس چونٹی کو بھی غیب سے زندگی کا سمان فرہام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے بھی ایسی ایسی جگہوں سے وسیلے بنا دیں گے یہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا تو بس پھر آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی دعاوں کی لگن کو جاری رکھئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی شان ہے کہ وہ موجزات کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی تو بہترین دلوں کی باتیں جاننے والے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی عطا کرنے والے ہیں اور دعائیں تو تقدیروں کو بھی بدل دیتی ہیں یقین کیجئے آپ دعا کیجئے اور بہترین طریقے سے کیجئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کو کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑتے ہیں اللہ سبحان و تعالی ہے نا آپ کی سب پریشانیوں کو دور کر دیں گے اور آپ کو ایک بہترین انسان بنا دیں گے اللہ سبحان و تعالی جانتے ہیں کہ آپ تکلیف میں ہیں آپ پریشان ہیں اور آپ تھک چکے ہیں اللہ سبحان و تعالی کو معلوم ہے کہ لوگوں کی باتوں نے آپ کو بہت زیادہ عذیت پہنچائی ہے اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں کہ آپ دن میں لوگوں کے سامنے اپنے آنسوں کو چھپاتے ہیں اور کچھ ایسے آنسوں ہیں جو دل ہی دل میں آپ کے اندر گر جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کہانی ادھوری ہی رہ جائے گی اور پتہ نہیں کب آپ کے لئے موجزات ہوں گے تو دیکھیں یہ بھی تو ایک موجزہ ہی ہے نا جو آپ دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے ہی آپ کی زبان سے وہی دعا نکل رہی ہے جو کہ آپ مانگنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی انکہی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور ادھوری دعاوں کو بھی جانتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو سننا چاہتے ہیں تو اس سے پیاری کیا بات ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو سجدوں کی توفیق اطاف فرمائی ہے دعا کی توفیق اطاف فرمائی ہے تو بس پھر آپ مانگئے نا اللہ سبحانہ وتعالی تو اللہ سبحانہ وتعالی تو آپ کی سجدوں میں بھیگی ہوئی آنکھوں کو بھی دیکھ رہے ہیں ممکن ہے آپ کی ادھوری کہانی نے اکمل ہو جانا ہے تو بس پھر آپ نے اس آزمائش سے پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ ممکن ہے یہ آزمائش اپنے وقت کے اقتطام پر پہنچ چکی ہے بس آپ کامل یقین رکھئے اور اللہ سبحانہ وتعالی تو ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے اچھے کا گمان رکھئے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی مراد کو ضرور پورا کر دیں گے بس آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے محبت کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دعاوں پر بہت جلد کن فرما دیں گے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے کس یقین کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں تو بس پھر اپنی دعاوں کو جاری رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی پر تبقر رکھتے ہوئے اپنے لئے موجزات کا انتظار کیجئے انشاءاللہ بہت جلد آپ کی کہانی نے مکمل ہو کر آپ کی زندگی میں ایک خوبصورت موجزہ کر دینا ہے انشاءاللہ آمین سمہ آمین اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین بہت پیارے سی میریکل سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں جو کہ میریکل سٹوری ہے میریکل آف سوری یوسف اور میری پیاریو چلد سوالات آج کی ویڈیو میں شامل کرنا چاہوں گی جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے آپ سے ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سمہ آمین تو میری پیاریو آج کا جو پہلا سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں اسلام علیکم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ہی جب ہم کسی انسان کو اپنی دعاوں میں مانگتے ہیں خود سے بھی یہ کوشش کرنی چاہیے اس انسان سے بات کرنے کی یا اس کو منانے کی تو پھر کیا کرنا چاہیے پھر آپ ہی کیا ہمیں سب کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دینا چاہیے پلیز پلیز میرے اس قویسٹن کو ضرور شامل کیجے گا اور مجھے اس کا آنصر ضرور دیجے گا مجھے آپ کے آنصر کا انتظار رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں میری پیاری بہن اپنے زمان میں رکھیں آمین سبح آمین میری پیاری دیکھئے پہلے ہمارا کام ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے اگر ہم دعا کرتے ہیں اس میں تو ظاہر ہے اللہ پاک ہمارے لئے بہترین ہی سوچیں گے نا اور اگر آپ اپنے معاملے کو اللہ پاک کے سپورٹ کر کر مطمئن ہو جاتی ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ والی چیز جب آتی ہے جب انسان ڈاؤٹ میں ہوتا ہے اس کو اپنی دعا پر یقین نہیں ہوتا اور یقین یہ ہوتا ہے کہ انسان نے بس دعا مانگ لی ہے اور وہ مانگتا جا رہا ہے وہ تھک نہیں رہا ہے اللہ پاک سے مانگتے مانگتے جا ہے اس کو سکون ملتا ہے تو یہاں پر آتا ہے کہ یہی یقین ہے اور دل مطمئن ہے اصل بات ہوتی ہے کہ دل مطمئن ہو جائے کہا کیا ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے بات کرنے کی اگر آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے بات کرنے کی یا آپ کا کوئی ایسا تعلق ہے جس سے آپ بات کر سکتے ہیں یا ایسی کوئی چیز ہے جس کو آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے حق میں بہترین ہے تو آپ اس چیز کے لئے کوشش ضرور کیجئے کیونکہ میری پیاریوں دیکھو کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا بات تو وہی آ جاتی نا جیسے کہ فار اگزیمپل اگر ہم نے کسی سے کال پر بات کرنی ہے ہم اٹھیں گے فون اٹھائیں گے فون اٹھا کر اس کو کال ملائیں گے اور پھر کال اس کو جو ہے جائے گی اور پھر ہم آگے سے بات کریں گے ایسا ہی ہوتا ہے نا یہ میں نے اگزیمپل دیئے تو اس لئے ہر کام کے لئے جو ہے کوشش تو کرنی ہے آپ اپنی طرف سے کوشش کیجئے باقی آپ کو جو اچھا رسپانس ہے برا رسپانس ہے دونوں رسپانس کے لئے تیار ہیں لیکن اللہ پاک سے اچھا گمان رکھئے گا اللہ پاک دیکھئے سب کو جانتے ہیں اور اللہ پاک بہترین جاننے والے ہیں باقی میں یہ کہوں گے کہ اگر آپ کی نیت سچی ہے کیونکہ میری پیاریوں اللہ پاک جو ہے نا وہ دلوں کی بات دلوں کی گہرائیوں میں بھی جو بات ہے نا وہ بھی جانتے ہیں آپ اور میں بھی نہیں س ہو سکتے ہوں گے جو کہ اللہ پاک کو معلوم ہوتا ہے اللہ پاک سے میری پیاری بہن آپ دعا کیجئے باقی آپ کوشش کریں اور بہتر ہوگا اللہ پاک اسانیہ فرمانے والے ہیں اور اللہ پاک تو جانتے ہیں نا سب کچھ کیونکہ قبول دعائیں اللہ پاک نے کرنی ہے کہ دعائیں قبول تو اللہ پاک نے کرنی ہے اور اللہ پاک کی بہترین جج کرنے والے ہیں اللہ پاک آپ کے لئے بھی اسانیہ فرمائیں اور جو جو لوگ مجھے سنتے ہیں ان کے لئے بھی اللہ پاک اسانیہ فرمائیں آم اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتے ہیں السلام علیکم آپ ہی کیسی ہیں آپ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے لئے بہتر نہیں ہیں ہمیں اللہ پاک سے وہ کبھی نہیں مانگنا چاہیے کیونکہ جو ہمارے لئے بہتر نہیں ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حق میں اس چیز کو بہتر بنا کر ہمیں عطا کر دیں پلیز مجھے اس بارے میں جواب ضرور دیجئے گا کیونکہ میں بہت سے پریشان ہوں اور مایوس ہو گئی ہوں مجھے لگتا ہے میرے لئے سب کچھ ناممکن ہو چکا ہے اور مجھے دعا نہیں کرنی چاہیے پلیز ضرور بتائیے گا جب بھی آپ بتاتی ہیں ویڈیوز میں دعا سے ریڈیٹڈ تو میں نے بھی سوچا کہ انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گی اور آپ مجھے ضرور جواب دیں گی تو مجھے آپ کے جواب کا انتظار ہے پلیز میرے کوشن کو شامل ضرور کیجئے گا اپنی ویڈیو میں بالیکم السلام اللہ تعالیٰ میری پیاری بہن آپ کو خوش رکھیں اپنے زیمان میں رکھیں آمین سممہ آمین میری پیاری بہن اللہ پاک جو ہے نا ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے اور آپ یہ کیوں سوچ رہی ہیں جو کہ لوگوں نے آپ کو بول دیا کہ اللہ پاک سے نہیں مانگو باتوں میں آ کر یہ کیوں سوچ رہی ہیں کہ جو بہتر نہیں ہے وہ آپ کے لئے بہترین نہیں ہو سکتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میری پیاری بہن دیکھو جب اللہ پاک نے آپ کو دعا کی توفیق عطا فرمائی ہے نا اللہ پاک کے حکم سے ہی آپ کی زبان سے وہ لفظ نکر رہا ہے جو آپ دعا میں مانگ رہی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی تو اس نام ممکن چیز کو بھی ممکن کر سکتے ہیں اور جو آپ کے لئے بہتر نہیں بھی ہے اس کو بھی بہترین بنا سکتے ہیں اللہ پاک کے جب ہم قریب ہوتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں بدلتے بھی ہیں اور اللہ پاک ہمیں صدھار کر ایک اچھا انسان بھی بنا دیتے ہیں تو یہ دعائیں بھی تو بہترین ہو سکتی ہیں نا جب آپ اللہ پاک سے مانگیں گی اور لوگوں کی باتوں میں آ کر میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں اپنے کنیکشن کو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ جو ہے اس کو کمزور مت کیا کریں کیونکہ دعا جو ہے نا وہ ہمارے پاس ایک بہترین بہترین اپرچونٹی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اپنے کنیکشن کو سٹرانگ بنا سکتے ہیں لیکن میری اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا وقت دے دو میں آپ کو تھوڑی سی بات یہ بتاؤں کہ ہم کسی سے اپوائنمنٹ لیتے ہیں تو تقریبا ہمیں 20 سے 25 منٹ کا وقت ملتا ہوگا زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہم لگائیں وقت مل پاتا ہے اور دیکھئے آپ کو تو اللہ پاک کے سامنے کوئی اپروچ نہیں رکھنی پڑتی تو اپنی اپروچ اللہ پاک کے سامنے ایسی بنا لینی ہے کہ آپ کا کنیکشن اللہ پاک کے ساتھ اتنا سٹرانگ ہو جائے کہ دنیا کی جتنی بھی اپروچز ہیں آپ کو اللہ پاک کے ساتھ اتنا مضبوط کر دیں کہ آپ کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ اتنا مضبوط ہو چکا ہو کہ آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے بس آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر مایوس مت ہوا کریں اور لوگ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی تمہارے لئے بہتر ہی نہیں ہے تمہارے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا میں آپ لوگوں کے یہ بات بھی کہوں جب بھی آپ کے زندگی میں کوئی بھی ایسے نیگٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہدایت کے لئے بھی دعا کیا کریں اپنے لئے بھی دعا کیا کریں اور دوسرا یہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ پاک جیسا یقین ہمارا آپ پر ہے نا ان کا یقین بھی ویسا ہو جائے میں آپ لوگوں کو بار بار کہتے ہوں میری پیاریوں اللہ پاک واقعی میں انسان کو سن رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ سچائی پر ہیں نا اور اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کے لئے جو نام ممکن ہے نا اور جو آپ کے لئے اگر اگر دنیا والوں کے لئے وہ نام ممکن ہے اور دنیا والوں کے لئے وہ بہتر نہیں ہیں بہتر چیز کو بہترین بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنی دعا کو جاری رکھئے اور آپ کیوں سوچ رہی ہیں کہ آپ دعا کرنی چھوڑ دیں اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے تو آپ دعا کر رہی ہیں آپ کوئی چاہنے والی نہیں ہے میری پیاری بہن کہ آپ دعا کرنی چھوڑ دیں بلکہ آپ یہ دعا کیجئے کہ یہ توفیق آپ سے کبھی نہ چھنیں کہ آپ کبھی ایسا وقت آئے کہ دعا کرنی چھوڑ دیں اللہ پاک نے اگر آپ کو دعا کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اگر کبھی کوئی ایسا دن آتا ہے زندگی میں آپ کی کہ آپ جو ہیں دعا نہیں کر پا رہی ہیں تو آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ ایسا کیا ہے کہ آپ جو ہیں دعا نہیں کر پا رہی ہیں یا ایسی کون سی بات ہے جو آپ دعا نہیں کر پا رہی ہیں تو ایسا مت سوچا کریں اور ایسا بولا بھی مت کریں آپ لوگ دعا کیجئے نا اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ اللہ پاک سے مانگیں تو بس پھر آپ اللہ پاک سے مانگیں کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو بہتر نہیں بہترین کر کر عطا کرنے اور اللہ پاک ہی عطا کرنے والے میری پیاریوں کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا وہی بات ہے نا کہ تھوڑا سا وقت دے کر بھی لوگ عسان جت لاتے ہیں لیکن اللہ پاک کبھی بھی عسان نہیں جت لاتے ہیں اور اللہ پاک آپ کو سنتے ہوئے کبھی بھی تھکتے نہیں ہیں کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے ہیں so you have to be strong اور اللہ پاک سے دعا کیجئے اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہے کیونکہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ اللہ پاک سے مانگئے اللہ پاک بہت 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 محبت کرتے ہیں اور اس میرے بہت 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 سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ میری پیاریوں اللہ پاک نہ کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑتے ہیں آج جو میں آپ کے سامنے بات کر پا رہی ہوں اللہ پاک کے حکم سے ہی ہے ورنہ میری پیاریوں میں نہیں سو سکتی تھی میں اس قابل ہوں کہ اللہ پاک مجھے توفیق دیں گے کہ میں کسی کی مدد کر سکتی ہوں یا کسی کے لئے کچھ کر سکتی ہوں بس اللہ پاک سے ایک بار یہ دعا کی تھی میں نے جب میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی تو میں نے اللہ پاک سے کہا تھا کہ اللہ پاک مجھے زندگی میں ایک موقع ضرور دیجئے گا کہ میں کسی کے لئے کچھ کر سکوں تکلیف میں آج میں ہوں اور میں اللہ پاک کسی کو ان تکلیفوں سے نکاح سکوں تو مجھے نہیں پتا تھا میری پیاریو اچانک سے میں نے دعا کی تھی وہ ایسے قبول ہو جائے گی اور اللہ پاک ایسے قبول کرنے کی اور یہ فرماتے ہیں اللہ پاک ہی تو وسیلے بناتے ہیں ہو سکتا ہے یہ جو آپ کا سوال ہے یہ آپ کا تو ایک سوال ہے لیکن کتنے ہسے سارے لوگ ہوں گے جو اس سوال سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے اور یہ خیالات ان کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے تو آپ لوگ دعا کرتے رہیں اللہ پاک سے مانگتے رہیں اللہ پاک نے اطا کرنا ہے کسی انسان نے کسی کو کچھ نہیں دینا ہے لوگ صرف آپ کو جج کر سکتے ہیں لوگ مجھے جج کر سکتے ہیں اللہ پاک بہترین جج کرنے والے ہیں اللہ پاک دلوں کی باتیں جانتے ہیں اللہ پاک تو دلوں میں جو ڈیپٹ میں بھی چیز ہوتی ہے نا اس کو بھی جانتے ہیں آپ کی دعا مانگنے سے پہلے بھی جانتے ہیں تو بس پھر مانگی اور میری پیاری جو دعا کی بات جب میں شروع کرتی ہوں میرا دل کرتا ہے میں دعا کے بارے میں اتنا اتنا کچھ آپ لوگوں کو کہوں کہ آپ لوگ کبھی بھی حمت نہ ہارو دعا کرتے رو دعائیں زندگی بدل دیتی ہیں دیریں بدل دیتی ہیں موجزات کر دیتی ہیں تو بس آپ اپنی دعا کو جاری رکھیں میری بہن میری پیاری آج کی جو میریکل سٹوری ہے میریکل آف سوری یوسف وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ ہی کیسی ہیں آپ اللہ تعالی آپ کو خوش رکھیں اور اللہ پاک آپ سب کے لئے پیارے سے موجزات کریں جیسے اللہ پاک نے ہم دونوں بہنوں کی زندگی میں موجزات کیے ہیں ایسا ہے کہ آپ ہی میں نے آپ کے ویڈیوز کو تقریباً چھ مہینے پہلے سے دیکھنا شروع کیا تھا میری شادی کو تقریباً جو ہے سات سال ہو چکے تھے لیکن میں کوئی بھی بی بی ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہی تھی اور بہت زیادہ پریشان تھی ایسا تھا کہ میں نے کافی مہنگے مہنگے علاج بھی اس دوران کروال گئے اور مجھے ڈاکٹرز نے اور بھی چیزیں جو ہیں وہ ریکمینڈ کی ہوئی تھی اب ایسا ہو گیا تھا کہ سسرال والوں کا مزید پریشر بڑھ رہا تھا اور مجھے بہت زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی کا سامنا پڑھ رہا تھا لیکن اسی دوران اللہ پاک نے ایک دن آپ کی ویڈیوز کا وسیلہ میرے لئے بنایا اور اس کے بعد جہاں میں نے سوری یوسف کو پڑھنا شروع کیا اللہ پاک نے سات سال بعد مجھ پر کرم کیا بس آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک اس میری خوشی کو تکمیر تک پہنچائیں اور اللہ پاک خیر و آفیت کے ساتھ جہاں مجھے نیک اور سالیہ اور عادتہ فرمائیں انشاءاللہ آمین سمہ آمین تو یہ معجزہ تو میری زندگی میں ہوا ہے اور میں جہاں فجر کی نماز کے بعد سوری یوسف پڑھتی تھی اور درودِ عبراہیم میں بہت زیادہ پڑھتی تھی اللہ پاک سے دعا کرتی تھی اور پیر اور جمعیرات کا منڈے اور تھزڈے کا جہاں روزہ بھی رکھتی تھی اللہ پاک نے بس یہ کرم مجھ پر کیا اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ سات سالوں بعد اللہ پاک نے ایسا وسیلہ بنایا کہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جہاں مندر درودِ عبراہیم سور مزمیل اور سور یوسف کو اپنی زندگی میں شامل کیا الحمدللہ اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا ہے تو ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنی بہن کی میرے کا سٹوری بتانا چاہتی ہوں میری بہن کا جو نکاح ہے چار سال پہلے ہمارے ریلیٹیوز رہتے ہیں ان کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا ایسا تھا کہ وہ لوگ رخصتی کرنے کے لئے نہیں آ رہے تھے اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کر بات کو ٹال رہے تھے اب ہم لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور وہ لوگ ایسا کیوں کرے ہیں اسی دوران میری بہن بہت زیادہ پریشان تھی وہ ہر وقت روتی رہتی تھی اس ڈیپریشن کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ ویٹ بھی لوس ہو گیا تھا حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ہم اس کو سمجھاتے بھی تھے کہ اللہ پہ خیر کریں گے وہ لوگ آ جائیں گے اور ظاہر ہے جیسے کہ ہمارے ریلیٹیوز تھے تو ہمارے ریلیٹیوز میں سے کچھ اور ریلیٹیوز ہیں جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ اس لڑکے نے وہاں پر شادی کی ہوئی ہے اس لئے جو ہے وہ لوگ یہاں پر نہیں آ رہے ہیں وہ نے پھر بھی کسی کی بات پر اعتبار نہیں کیا آپ بھی پس اس مشکل وقت میں میں نے اپنی بہن کو آپ کی ویڈیوز کے بارے میں بتایا اور اس نے سور دوہا کو پڑھنا شروع کیا اللہ کا شکر ہے کہ اس کی انزائیٹی تو بہت زیادہ حد تک کنٹرول میں آ گئی اور اس کے بعد سور یوسف پڑھ رہی تھی اس مشکل وقت میں کہ اللہ تعالی جو بھی بہترین ہے میرے حق میں کر دیجئے اور اللہ پاک مجھے اس مشکل سے نکال دیجئے میں چار سالوں سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں بس ایسا تھا کہ اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں اور اللہ پاک کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ باقے میں ہی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اب ایسا ہوا کہ جب خاندان والے ہمیں کہتے تھے عادی کی ہوئی ہے ہمیں یقین نہیں آتا تھا لیکن پھر ایسا ہوا کہ جو میری خالہ کی بیٹی ہیں ان کے سسرال میں سے کسی نے جو ہے ان کی پکچرز ہمیں دکھائیں اور بقاعدہ اس لڑکے کی جو پکچر تھی وہ کسی لڑکی کے ساتھ تھی تو پھر یہ ساری سچائی جو ہے ہمارے سامنے آ گئی بس اللہ پاک کا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وقت میں میری بہن کی رخصتی تو نہیں ہوئی تھی کیونکہ ظاہر ہے اگر میری بہن مہا چلی جاتی اور یہ حقیقت اس کے سامنے آتی وہ کیسے اس چیز کو فیس کر پاتی تھی اپنے قریبی لوگ بھی اتنا زیادہ دکھ دے دیتے ہیں کہ انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے خیر اللہ پاک نے اس کو سنبھال لیا ایک سٹوریز شیئر کرتی تھی ان بہنوں کی کہانی نے میری بہن کو بہت زیادہ مضبوط پہلے سے ہی کر دیا تھا اس لڑکے نے خود ہی میری بہن کو دیورس وغیرہ سینڈ کر دی سارا معاملہ جو ہے کلیر ہو گیا کی ویڈیوز کو دیکھ دیکھ کر اتنی زیادہ سٹرانگ ہو چکی تھی کہ اسے اللہ پاک کے معجزات پر یقین تھا تو ابھی لاسٹ ویک کے ٹیوزڈے والے دن جو ہے میری بہن کے لیے ایک بہت اچھا پروپوزل آیا ہے اور یقین کریں کہ اللہ پاک نے اس کے لئے اتنا پیارا معجزہ کیا ہے کہ کہلیں کہ اس کے گمان سے بھی بڑھ کر اللہ پاک نے اس کو لوگ عطا کیے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو باقی معاملات بھی خیر و آفیت کے ساتھ حل ہو جائیں گے اور میری بہن بھی جو ہے فجر کی نماز کے بعد اور تحجد کے وقت میں دو مرتبہ جو ہے سوری یوسف پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی درودِ ابراہیم استقفار اور اللہ حسابت بھی پڑھ رہی تھی اور آیتِ کریمہ بھی پڑھ رہی تھی بس وہی بات ہے نا کہ جو جو آپ کے ویڈیوز میں آتا ہے دل کرتا ہے سب کچھ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عجر عطا فرمائے جو آپ کے ساتھ میرے کسٹوئیز کو شیئر کرتے ہیں اللہ پاک نے وسیلے بنائے ہیں کہ ہم لوگوں کو حمد ملتی ہیں اور ہم اللہ پاک کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ پاک ہم سے راضی رہیں آپ پلیس دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک میری بہن کے حق میں بہترین کریں اور اس کا نصیب بہت اچھا ہو اور اس کے نصیب میں اس انسان کو بہترین بنائیں جو کہ اس کے لئے رشتہ آیا ہے انشاءاللہ اور اللہ پاک مجھے خیر و آفیت کے ساتھ اولاد کی نعمت سے نوازیں اور خیر و آفیت کے ساتھ یہ جو وقت ہے وہ میرے لئے گزر جائے اور اللہ پاک مجھے صحت اندرستی عطا فرمائے آپ ہی تھوڑی سی میرے اندر بلڈ کی ڈیفیشنسی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کہتے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے لیکن مجھے اللہ پاک پر یقین ہے جب اللہ پاک نے سات سالوں بعد وسیلہ بنا کر میرے لئے موجزہ کیا ہے اور میری بہن کے لئے موجزہ ہوا ہے تو ضرور اللہ پاک جو ہیں خیر کریں گے بس اللہ پاک کرم فرمائے تو آپ اپنی پیاری بہنوں کو بتائیے گا جو اولاد کی طرف سے پریشان ہیں یا رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں تو سورہ یوسف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں درودِ ابراہیم اور استقفار کی بھی کسرت کریں اللہ پاک کرم فرمائے جیسے اللہ پاک نے مجھ پر اور میری بہن پر کرم فرمایا ہے آمین سبحان اللہ جزاک اللہ میری بہن بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت کے ساتھ نیک اور صالح فرما بردار اولاد اطاف فرمائے بیٹا ہو بیٹی ہو آپ کی بھی خیر ہو آپ کی آنے والی اولاد کی بھی خیر ہو تو میری پیاریوں دیکھو اللہ پاک نے کیسے ان کے لئے پیارے پیارے موجزات کیے ہیں اللہ پاک آپ سب کے لئے بھی بہت پیارے سے موجزات کریں گے آپ لوگ بھی بس اللہ پاک کے قریب رہو اللہ پاک سے ہی مانگو کسی بھی شرک میں کبھی مبترانہ ہو اللہ پاک کی راہ میں بہت سکون ہے اور جیسے کہ میری پیاریوں انہوں نے بتایا ہے کہ سوری یوسف کو انہوں نے فجر کے ٹائم پڑھا تھا اور ان کی بہن نے دو وقت میں جیسے کہ فجر کے ٹائم میں اور تحجد کے وقت میں پڑھا تھا اور باقی جو کچھ ان کی بہن پڑھتی تھی اور یہ پڑھتی تھی وہ بھی انہوں نے بتایا ہے آپ لوگ بھی پڑھئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک نے ان کے لئے موجزات کیے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لئے میرے لئے ہم سب کے لئے ضرور موجزات کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے دلوں کی دعاوں کو حاجات کو قبول اور منظور فرمائے اور جو بھائی جو بہنیں مجھے سنتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنا خاص خاص کرم فرمائے سب کے دلوں کی دعاوں کو قبول فرمائے کوئی غلطی کوتائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائے آمین سمہ آمین میری پیاری و حسنین اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ہمیشہ حسنی مسکراتی رہے اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہی بھی آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ